داتا صاحب لاہوران کے کی کی کہا کہنا کہ جلیہ اتنی خدمت کی تھی حضرت عمر نے دور دی یاد تازہ کر گرا پاکستان کو مطلب کیا پاکستان لبرل داتا صاحب تسی کس واسکتہ ہو لبرلیزم از دے دسو جی کیوں آئے تسی کیوں آئے تسی کہنا جلیہ میں اس واسکتہ آیا سیدہ حجویر مخدوم امام مرکتیوں پیر سنجر و حرم خاکے پندہ بس نمیو جنبہ گشت صبح ماز میرے اتا جنبہ گشت برلیزم از دی سبو کیا مطلب داتا صاحب تسی صورت لا روشن رنی پاکستان کا مطلب کیا آئے راہی لہا اسکور ریاست کیا ہوگا اسلام علیکم آپ کو پروگرام حرف اراض میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اوریا مقبول جان صاحب ناظرین خبر خبر میں فرق ہوتا ہے مثلا کسی کی بھینس اگر گٹر میں گر جائے تو خبر کسی کا مالو متا دریا میں بہ جائے تو خبر مگر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایمان افروز ریلی نکلے تو ٹکر تک نہیں چلتا آخر ہم میں سے ایسا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ خبریں میڈیا کی زینت بنے پروگرام کے پہلے حصے میں اوریا صاحب سے لبیک یا رسول اللہ ریلی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اوریا صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد تحریک اور ریلی اس کی کبریج نہیں ہوئی میڈیا پہ کیوں دیکھیں کبھی کبھی تو مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا میڈیا شاید کادیانیوں نے ہوسٹیج کر لے یا خرید لیا ہوا ہے منہ حیران کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ ہو جائے اس کی خبر یوں لگتی ہے اسے بریکنگ وہ کیا ہوا وہ جی وہ بچے کو چھین کے لے گئے اس سے بہنز گھنٹر میں گر گئی بہنز گھنٹر میں گر گئی ٹھیک ہے کونہ منظم ہو گیا مفتی قوی کا موبائل پکڑا گیا یہ خبر ہے ان کے لئے خبر ہے یہ میڈیا بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کے جذبات سے کھیلنے کا عادی ہو چکا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پسند کیوں نہیں کرتے تمہیں چار ممبتیاں جلانے والی اچھی لگتی ہیں اور وہ ممبتیاں کس کے لئے جلانے والی ہوتی ہیں پیرس میں مرنے والوں کے لئے حلب میں تباہی بھیل چکی ہے سات لاکھ بندہ مر چکا ہے وہاں پر سات لاکھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں کوئی آنسو نہیں بہا اس لئے کہ وہ مسلم امہ کا آنسو ہے یہ ریلی کیوں ہے اس ریلی میں ایک اندر ایک کیفیت ہے یہ ریلی جو ہے سجد علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی کیفیت ہے پاکستان کا میڈیا بنیادی طور پر اس ٹیسٹ میں اس امت کو نہیں ڈالنا چاہتا جس میں ہر دفعہ لوگ ڈالتے تھے آپ کو پتہ ہے پورے یورپ میں جو قبال کی بات تو کرتے ہیں میڈیا والے وہاں کے کہ ہم جب بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر کوئی چیز موجود ہے اگر اگر کوئی شرر باقی تو اس امت میں ہے جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض تو ہم سجد علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو بات کرتے ہیں اور ایک دمجھے پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے سوال کر سکتا ہوں سوال یہ ہے کہ ہم میڈیا کو ٹیسٹ کیس تو بعد میں بنائیں پہلے کیا تمام علماء کرام کسی ایک معاملے پر اکٹے ہوتے ہیں کسی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں کیا تمام سیاسی پارٹیاں کسی ایک معاملے پر اکٹھی ہوتی ہیں سوال میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کیسے نافذ ہوگا دین کیسے نافذ ہوگا قرآن کیسے نافذ ہوگا یہ جو آئین ہے اس آئین کے اوپر پچاس لوگ متفق نہیں ہیں پچاس گوپ متفق نہیں ہیں ایم کی ام کی انٹرپلیشن اور ہے پیپل پارٹی کی اور ہے نون لیگ کی اور ہے جماعت اسلامی کی اور ہے ٹھیک فلانے کی اور ہے آئین نافذ ہے بلکل ہے کیوں نافذ ہے سب سب مختلف سب کتے کی طرح کو کٹتے ہیں سب کبست رہے تو بھوٹیا نوچ لیں آئین نافذ ہے اسی طرح نافذ ہوا کرتا ہے چیزیں ایمپلیمنٹیشن فورس ہوتی ہے جو نافذ کیا کرتی ہے آج اگر پاکستان کے اندر بینکنگ ریگولیشن نہ ہو جی اگر آپ جو مرضی کریں تو لوگ لوگوں کو لوٹ کے کھا جائیں آج اگر ایڈوکیشن ریگولیشن نہ ہو کہا جائے کہ جس کی جیسے ڈگری ہو تو اس ملک کے اندر ہزاروں ڈگریوں ہو جائیں آج اگر اس ملک کے اندر ہیلتھ کے ریگولیشن نہ ہو تو آپ کسائی ڈاکٹر بن جائے کسائی کے پاس گردے کاٹنے آتے ہیں نا ڈاکٹر بن جائے یہ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ جو مجھتوے کرتے ہیں جو اکٹھا کرتے ہیں آپ دین نافذ کرتے ہیں سارے محل بھی اکٹھے ہو جائیں